3 جنوری 1950 ویسنا ولویچ جمہوری سربیا کے بلگریٹ میں پیدا ہوئی The Beatles نامی ایک سنگنگ بینڈ سے محبت ویسنا کو بلگریٹ سے برطانیہ لے گئی کالج کے پہلے سال کے بعد ویسنا نے یہ بھی سوچا کہ یہاں برطانیہ آنے سے اس کی انگریزی بھی بہتر ہو جائے گی لندن میں رہتے ہوئے ویسنا نے اپنے دوستوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اب وہ اپنی لائف کو تھوڑا رنگین بنائے تو وہ لندن سے سویڈن کے کیپٹل سو کھوم چلے گئے ویسنا نے جب اپنے والدین کو اپنے سفر کے بارے میں بتایا تو وہ بلکل بھی خوش نہیں تھے لہٰذا انہوں نے ویسنا کو جنسی اور منشیات سے بھرے شہر کو فوراں چھوڑ کر واپس گھر آنے کو کہا ویسنا اپنے والدین کے کہنے پر واپس گھر تو آ گئی تھی لیکن آتے ساتھ ہی ویسنا نے ایک ایسا راستہ نکالا جس سے وہ اپنے والدین کو بھی خوش کر سکتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹراولنگ کر کے پوری دنیا دیکھنے کی خواہش کو بھی پورا کر سکتی تھی یہ آئیڈیا اس کو تب آیا جب اس نے اپنی ایک دوست کو فلائٹ اٹنڈن کے یونفارم میں دیکھا تب اس کو لگا کہ اس کو ائر ہاؤسٹس بننا چاہیے جس سے وہ جب چاہے لندن یا سوک ہوم جا سکے گی چنانچہ 1971 میں 21 سالہ ویسنا والویچ کو یوگسلاویہ کی قومی ائرلائن جے ایٹی میں ملازمت مل گئی ائرلائن کے لیے یہ کام کرتے ہوئے پہلا سال پورا ہونے والا تھا جب وہ اور اس کی کرو ساتھی 25 جنوری 1972 کی صبح کوپنہیگن پہنچے اس دن ویسنا کی کوئی دوسری فلائٹ سکیجول نہیں تھی لیکن ائرلائن کی ٹیم نے غلطی سے بیسنا نامی دوسری کرو میمبر کی شفت ویسنا کے نام سے لگا دی تھی تو آخری چند منٹوں میں اس فلائٹ کے لیے بیسنا کو ہٹا کر ویسنا کی ڈوٹی لگا دی گئی تھی ویسنا بہت خوش تھی کیونکہ یہ فلائٹ ڈینمارک جانا تھی اور یہی وجہ تھی ویسنا کی ایوییشن فیلڈ جوائن کرنے کی فلائٹ کرو کے پاس پوری دوپہر اور اکلی دن کی صبح تھی ویسنا چاہ رہی تھی کہ کچھ سیرو تفریق کرے لیکن اس کی کرو ساتھی نے شاپنگ پر جانے کا اصرار کیا ہر کوئی اپنی فاملیز کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنا چاہتا تھا ویسنا کے مطابق اس کو فیلنگز آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ انیوزول ہونے والا ہے کیونکہ بجائے سیرو تفریق پر جانے کے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شاپنگ پر چلی گئی پھر بھی اس کو ایسا لگنے لگا کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے لیکن اس نے اس بارے میں اپنی کرو ساتھی کے ساتھ بلکل بھی بات نہیں کی ویسنا کو یہ بھی یاد تھا کہ اس دن فلائٹ کے کیپٹن اپنے کرو کے ساتھ کہیں بھی نہیں گئے بلکہ انہوں نے خود کو اپنے روم میں لاک کر رکھا تھا اور وہ بلکل بھی باہر نہیں آنا چاہتے تھے صبح کے ناشتے کے دوران بات ہوئی تو تمام کو پائلٹس اپنے بیوی بچوں کو بہت زیادہ مس کر رہے تھے تو ان سب کے بعد ویسنا مزید فیل کرنے لگی کہ اس کی آنے والی فلائٹ بہت انیوزول ہونے والی ہے 26 جنوری 1972 دوپہر ایک بچ کر تیس منٹس پر جے ایٹی ائرلائنز کی فلائٹ 367 ڈی سی نائن ساکھوم اورلینڈو ائرپورٹ سے روانہ ہوئی پرواز دوپہر دو بچ کر تیس منٹس پر کوپنہیگن ائرپورٹ پر اتری جہاں ویسنا ولووچ اور باقی عملے کو جہاز پر سوار ہونا تھا جہاز لیٹ تھا اور ویسنا اور ان کا کرو ٹرمنل پر جہاز کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے تھے ویسنا کے مطابق پیسنجرز اور عملے کو جہاز سے نکلتے ہوئے وہ اور اس کی کرو ساتھی دونوں نے خود کو چڑچڑا محسوس کیا کیونکہ ایک پیسنجر ایسا تھا جو ابھی تک جہاز سے نکلا نہیں تھا اور جہاز جب تک پورا خالی نہیں ہوتا اور کلیر نہیں ہوتا تب تک دوسرا کرو اس جہاز میں داخل نہیں ہو سکتا ویسنا کو اس آخر میں نکلنے والے بندے کی تشویشناک نظر ابھی تک یاد تھی چبیس جنوری انیس سو بہتر دوپہر تین بچ کر پندرہ منٹس پر جے ایٹی ائرلائنس کی فلائٹ تھری سکس سیون کوپنہیگن سے کرویشیا کے لیے روانہ ہوئی پنتالیس منٹس میں جہاز چیکوس لواکیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا پرواز غیر معمولی تھی اور جہاز کروز کی انچائی اور رفتار پر مستحکم تھا دوپہر تین بچ کر انسٹھ پر پائلٹ نے خودکار موسم سے موسم کی پیشنگوئی حاصل کی جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے موسم صاف اور پر سکون ہے مقامی وقت کے مطابق شام چار بچ کر ایک منٹ پر جہاز ہیمزڈورف جرمنی کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے اچانک راڈار سے غائب ہو جاتا ہے اور تمام رابطے منقطع ہو جاتے ہیں بعد میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ چار بچ کر ایک منٹ پر سامنے کے کارگو ایریا میں دھماکہ ہوا ہے جس سے سامنے والا کارگو ایریا پھٹ گیا اور تیارہ 33,300 فیٹ کی بلندی پر ٹوٹ گیا اور تمام 28 مسافر اور زیادہ تر عملہ اچانک جہاز سے باہر گر گیا جہاں وہ ماؤنٹ ایورس سے زیادہ بلندی سے گر کر اپنی موت کے موں میں چلے گئے تو آخر ویسنہ کیسے زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئی جبکہ باقی سب ہلاک ہو گئے ٹھیک ہے یہ ناقابل یقین کہانی باقی حصوں کی طرح ایک معجزاتی واقعات کا سلسلہ تھا چونکہ ویسنہ کو حادثے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا تو ماہرین نے اندازہ لگایا کہ ویسنہ جہاز کی دم پر تھی ویسنہ کو جہاز پر موجود کھانے کی ٹرولیز نے دیوار سے لگائے رکھا اور جہاز سے باہر آنے سے رکھا ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی سی نائن کی دم نہیں ٹوٹی تھی بعد میں تفشیش کاروں نے کھانے کی ٹرولیز میں پھسنے کے علاوہ بھی ایک وجہ دریافت کی جس نے معجزاتی طور پر اپنا کردار ادا کیا ویسنہ کے مولیجی نے دریافت کیا کہ ویسنہ کا بلڈ پریشر غیر معاملی طور پر کم تھا جس کی وجہ سے ویسنہ کی جان بچ گئی کیونکہ کم خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیبن سے نکل کر دل پھٹنے سے بچ گیا ویسنہ نے بھی بعد میں اعتراف کیا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بلڈ پریشر کم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی اگر ٹیسٹ میں اس کا بلڈ پریشر کم ہوتا تو وہ اپنے فلائٹ اٹنڈنٹ کا ایکزیم پاس نہیں کر سکتی تھی اسی لیے اس نے ٹیسٹ دینے سے پہلے کافی کافی پی لی تھی جس سے اس نے بہ آسانی فلائٹ اٹنڈنٹ کا فیزیکل ٹیسٹ پاس کیا تھا جہاز کے گرنے کے فوراں بعد وہاں ایک مقامی دہا تھی برونو جائے حادثہ پر پہنچا جب اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو جہاز کے ٹکڑے اور درجنوں لاشیں تھی لیکن ان بے جان لاشوں کے درمیان برونو نے ایک خاتون کی آواز سنی جو درد سے چیخ رہی تھی اور وہ ویسنا تھی جو اپنے فیروزی یونفارم میں خون سے ڈھکی ہوئی تھی برونو کے مطابق ویسنا جہاز کے دو مالے حصے میں نہیں بلکہ جہاز کے درمیانی حصے میں بلکہ جہاز کے پرو کے اوپر تھی برونو جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج میں ڈاکٹر رہے تھے اور ویسنا کی جان بچانے میں برونو نے ہی اصل کردار ادا کیا تھا کیونکہ جب تک کوئی میڈیکل ٹیم وہاں آتی تب تک ویسنا مشکل سے ہی اپنی جان بچا پاتی برونو کے مطابق جب اس نے ویسنا کو دیکھا تو اس کے جسم کا نچھلا حصہ ابھی بھی ہوای جہاز کے اندر تھا اور اس کے اوپری جسم کا حصہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور ساتھی فلائٹ اٹنڈنٹ کی باڈی اس کے اوپر پڑھی ہوئی تھی ویسنا ہمیشہ کہتی تھی کہ برونو کے جھڑ پولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ اس کی موت تک اچھے دوست رہے ویسنا نے جے ایٹی کیپٹن پروٹوکول کے بعد بھی کہا کہ اس کو ٹھیک پیسنجرز کے پیچھے ہونا چاہیے تھا کیونکہ ڈی سی نائن آدھا خالی تھا حادثے کے بعد ویسنا کو فوری طور پر پراگ ہاسپٹل پہنچایا گیا یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی تک ٹوٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں تین وٹی برائے اور ایک مکمل طور پر کچھلا ہوا تھا اسے برین ہیمریج بھی تھا اور دونوں ٹانگوں میں ملٹپل فریکچرز تھے اس کی چوٹوں کی وجہ سے وہ عارضی طور پر مفلوج ہو گئی تھی ایک مہینے تک اس کو مکمل بھولنے کی بیماری تھی اس کے والدین نے اسے بتایا کہ حادثہ پیش آنے کے دو ہفتوں بعد اس نے اپنی خبر اخبار میں دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی ایک واحد چیز جو اس کو حادثہ سے پہلے یاد تھی وہ اپنے پیسنجرز کو سلام کرنا تھی دوسری چیز جو اس کو یاد آئی وہ اس کے اپنے والدین کو ٹھیک ایک ماہ بعد ہاسپٹل کے روم میں پہچاننا تھا بارہ مارچ انیس سو بہتر تک وہ پراگ کے ایک ہاسپٹل میں زیرے علاج رہی جس کے بعد اس کو بلگریڈ لے جایا گیا اس دوران اسے سونے میں مدد کرنے کے لیے ایک دوائی کی پشکش پھی کی گئی جس کو لینے سے ویسنا نے انکار کر دیا تھا ویسنا نے بتایا کہ وہ پرواز کرنے سے نہیں ڈرتی کیونکہ اسے حادثے کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں تھا ویسنا کی ہاسپٹلائزیشن جون انیس سو بہتر تک جاری رہی جس کے بعد وہ مونٹینے گرو کا سفر کر کے سمندر کے کنارے ایک ریزارٹ میں سہتیاب ہوئی جہاں اس کے ڈاکٹرز ہر دو تین دن بعد اس کا دورہ کرتے تھے ٹوٹے ہوئے وٹبرا کی وجہ سے ویسنا کمر سے آرزی طور پر مفلوج ہو گئی تھی تقریباً دس مہینے تک ویسنا چل نہیں سکتی تھی اور کئی ڈاکٹرز سے علاج کرنے کے بعد اس نے چلنے پھرنے کی صلاحیت حاصل کی لیکن وہ ساری زندگی لنگڑی رہی کیونکہ اس کی ریڑ کی ہڈی کو مستقل طور پر نقصان پہنچا ہوا تھا مجموعی طور پر اس نے سہتیاب ہونے میں سولہ ماہ گزارے ویسنا نے دو ہزار آٹھ میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کی اتنی لمبی عمر گزارنے کی امید کسی کو بھی نہیں تھی اور اس نے اپنی سہتیابی کی وجہ اپنی زد کو قرار دیا سپٹمبر انیس سو بہتر میں ویسنا نے دوبارہ سے فلائٹ اٹنڈنٹ کے طور پر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن جی ایٹی ائرلائنز نے محسوس کیا کہ ویسنا کی فلائٹ پر موجود کی بہت زیادہ پبلیسٹی کو اپنی طرف متوجہ کرے گی لہٰذا اس کے بجائے انہوں نے اس کو فریٹ کانٹریکٹس کے ڈپارٹمنٹ ڈیسک چوب دی افسوس کے ساتھ ویسنا کے والدین حادثے کے کچھ ہی سالوں بعد چل بسے انیس سو ستتر میں اس نے ایک میکینیکل انجینئر نیکولا بریکا سے شادی کر لی لیکن افسوس وہ کبھی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی انیس سو پچاسی میں کنیز بک آف ورلڈ ریکٹز نے ان کی 33,300 فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے بغیر گر کر بچ جانے کو عالمی راکٹ تسلیم گیا ڈیسک چوب لینے کے 18 سال بعد ویسنا نے جے ایٹی ائرلائنز سے ریٹائرمنٹ لے لی اس نے کبھی بھی خود کو خوش نصیب نہیں سمجھا اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ خوش نصیب ہوتی تو کبھی بھی یہ حادثہ نہ ہوتا میری ماں اور میرا باپ زندہ ہوتے اور میرے ساتھ ہوتے اس حادثے نے اس کی بھی زندگی اجیرن کر دی جب وہ ساٹھ کی دہائی تک پہنچ چکی تھی تو ویسنا کی طبیعت خرام ہونی لگی ڈیسمبر 2016 میں اس کے دوست اس کی خیریت کے لیے پریشان ہو گئے جب اس نے اچانک ٹیلی فون کا جواب دینا بند کر دیا 23 دسمبر 2016 کو اس کے اپارٹمنٹ سے اس کی لاش ملی اس کے دوست نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے دل کی بیماریوں سے لڑ رہی تھی ویسنا کو 27 دسمبر 2016 کو بلگریٹ کے نئے قبرستان میں دفن کیا گیا دوستوں امید ہے کفص میں کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری یہ ویڈیو بھی لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اپنی دوسری انفرومیٹیو ویڈیو میں